سو ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے اس برینڈ نیو یوٹیوب چینل وی فور ویلیو پہ سو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس سال کے فرسٹ آئی پیو اے جیس ٹرانزیک ٹیکنالوجی لیمیٹیٹ کے بارے میں بہت لمبے سمیں بعد ہمیں ایک آئی پیو دیکھنے کو بل رہا ہے جو کی اس آئی پیو کی جرنی کو سٹارٹ کرے گا کیونکہ اس سال کافی زیادہ اچھے آئی پیو آنے والے ہیں سو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آخر یہ کمپنی کرتی کیا ہے اس کمپنی کے بیسک فنڈیمنٹلز کیا ہے فائننشلز کیسے ہیں کبھی آئی پیو لیسٹ ہوگا اس میں پر موٹرز کے ہولڈنگ کس پرکار رہنے والی ہے آئی پیو کے لیسٹنگیں جی ایم پی اور میرا پرسنل اپینین کیا رہے گا کیا میں اس آئی پیو میں انویسٹ کرنے والا ہوں تو ان ساری چیزوں کا انصار آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا یہ جو اے جیسٹرانزیک ٹیکنالوجی لیمیٹیڈ ہے سو یہ انڈیا کی ون اف دا لیڈنگ اومنی چینل پیمنٹ سولیشن پروائیڈرز ہے ریوینی کے معاملے میں دیکھیں تو یہ انڈیا کی لارجسٹ ایٹی ایم مینجمنٹ سرویسز ہولڈ کرتی ہے کمپنی کافی اچھی ہے کمپنی کافی اچھا کام کرتی ہے انڈیا کی لیڈنگ اومنی چینل پیمنٹ سولیشن پروائیڈر ہے ساتھی ساتھ اگر ہم پیمنٹ کے بارے میں یعنی ریوینی کے بارے میں بات کرے تو یہ انڈیا کی ون اف دا لارجسٹ کمپنی ہے جو کی ایٹی ایم مینجمنٹ سرویسز پروائیڈ کرتی ہے ساتھی ساتھ لارجسٹ کمپنی ہے PUS Terminal Petroleum Outlets پروائیڈ کرنے والی ہی انڈیا کی اور یہ کھالی انڈیا میں ہی اپنی سرویسز نہیں بلکہ ایشیا کے کئی الگ الگ دیشوں میں اپنی سرویسز پروائیڈ کرتی ہے جیسے کی شیرلنکا کمبورڈیا سنگاپور انڈونیشیا ان کمپنیوں بھی بھی ان کے بیزنس کے کافی سارے سیگمنٹس انہوں نے پیدا رکھے ہیں بیسکلی ان کے کمپنی تین بیزنس سیگمنٹس پر کام کرتی ہے پیمنٹس سلیشن جہاں پہ یہ ATM اور CRM جیسی پیمنٹس سلیشن پروائیڈ کرتی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں 31 اگر 2021 تک انہوں نے لگ بگ لگ بگ 14000 ATM's and CRM's کو آؤٹسس کر چکے ہیں ان کے جو کلائنٹ ہے وہ کافی بڑی بڑی فرمز کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کر رکھے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں Indian All Corporation یہ رہا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں Dr. Lal Pedler کافی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنے پارٹنرشپ کر کے یہ ان کے کلائنٹ بن چکے ہیں یہ کافی لمبے سمیے سے اپنے کلائنٹس کو ہولڈ کرتے ہیں یہ کافی سٹرونگ پوائنٹس کمپنی کا بینکنگ آٹومیشن سولیشن بھی پروائیڈ کرتی ہے ATM اور CRM کی سرویسز پروائیڈ کرتی ہے جو کہ ان کے بڑے بڑے بینکوں کے ساتھ ٹائپ ہے like ICIC بینک Axis بینک اور HDFC بنک تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کے top 3 private sector بنکوں کو انہوں نے اپنا کسٹمر بنا رکھا ہے پلس آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیل بھی کیا then جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا بھی کام انہی کے آپ پاس آتا ہے ان کا جو تھرڈ بیزنس ہے وہ ہے Others Automation Solutions انہوں نے کیا کر رکھا ہے کئی سارے پیٹرول پم سے ٹائپ کر رکھا ہے اب مان لیجیے کئی سارے بزنس ان کا ٹرکوں کا بیزنس ہے تو انہوں نے ایک فکس اماؤنٹ او پیٹرول جاتا ہے تو انہوں نے ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے جس کے تھو وہ فکس اماؤنٹ او پیٹرول وہ آتومیٹکلی بھر جاتا ہے جس میں نہیں آپ کو کسی سواپ کرنے کی جورت ہے نہیں آپ کو ماں پر بیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس پرکار کی بھی سروسیز یہ پروائیٹ کرتی ہے اپنے پورٹل کے تھو جس کے کہ پیٹرول پمپ میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا گراہکوں کا بھی ٹائم بستا ہے اور ان کا بھی ٹائم بستا ہے سروسیز فاسٹ رہتی ہے انہوں نے جو آئی پو آل آئے ہیں انہوں نے اپنا آگست 31 تک اپنا ریکارڈ شیئر کر رہا ہے جو کی آپ کو یہاں پر مینشن مل رہا ہے انہوں نے مرچنڈائز سیل کریں پی او ایس جو کی سیل کر رکھے ہیں اور لگ بک 72000 ایٹی ایم اور سی آر ایم انہوں نے سیل کر رکھے ہیں آل آور در اینڈیا یہ کمپنی کا مین پوائنٹ ہے کہ کمپنی ایک پارٹیکولر بزنس پر فوکس نہیں کرتی ان کے کائی سارے الگ الگ بزنس ہے پلس الگ الگ ٹائپ کی کسٹمرز کو لمبے سمیے سمیے سیل کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے کہ کمپنی کا بزنس بیسٹ ہے وہ کافی سٹرونگ ہے کمپنی نے مارکٹ میں اپنی سئی پکڑ بنا رکھ بات کرتے ہیں ان کے پرموٹر کے بارے میں ان کے جو پرموٹر ہیں وہ مینلی روی بی گویل ہے اور وینے انٹرپرائیس پرائیویٹ لیمیٹیڈ ان کے پاس بھی کمپنی کا روڑ ہو گیا جس میں ان کا پروفٹ آفٹر ٹیکس رہا پانچ سو سنتالیس کروڑ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کمپنی کو ڈاؤن فال دیکھنے کو میلا ڈیو ٹو ڈاؤ 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 آپ کو ڈاؤ 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 اور کلوز ہونے والا ہے 21 جنوری 2022 کو اللہٹمنٹ جو آپ کو مل جائیں گے وہ مل جائیں گے 27 تاریخ کو ریفنڈ 28 تاریخ کو ہو جائے گا اور شیر جو کریڈٹ ہوگا وہ آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں 31 تاریخ کو ہو جائیں گے ایک تاریخ کو یعنی ایک فروری کو یہ آئی پیو سٹاک مارکٹ میں یعنی نسی اور بیسی ان دونوں جگہ یہ لسٹ ہوتا وہ دیکھ جائے گا آپ کو منم جو شیر کی کونٹیٹی رہے گی وہ رہے گی 85 شیئر جو شیئر کا پرائز بینڈ رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے 166 to 175 جوکہ آپ کو سب کو پتا ہے ہم لوگوں کو کبھل 175 پہ ہی بٹ کرنا ہے کیونکہ اس سے نیچے ہمیں کبھی بھی ملنے والا نہیں ہے then آپ کو میں بتا دینا چاہوں گا 10 روپی پر شیئر اس کا فیس بیلیو ہے آئی پیو جو ہے میرے کو لگ بگ لگ بگ ٹک ٹک دیکھتا وہ دکھ رہا ہے آپ کو پورا آئی پیو کا جو سائز ہے چھہ ہزار آئی پیو نہیں ہے چھوٹا آئی پیو ہے جس میں آپ کو آفر فر سیل دیکھنے کو پورا کا پورا آپ کو آفر فر سیل ہی ملے گا so یہ ایک گوڈ پوائنٹ ہے then آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کیو آئی بی کو 50 پرسنٹ آپ کو ملے گا ریٹیل سیکٹر کو 35 پرسنٹ این آئی آئی کو آپ کو ملے گا 15 پرسنٹ تو یہ کچھ ملا کے کچھ آئی پیو کا سیکٹر ہے کسی ساپ سے یہ آئی پیو کے آلوٹمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مینیموم جو انویسمنٹ آپ کی رہے گی وہ رہے گی چودہ ہزار آٹھ سو چھتر روپے ٹوٹل آپ جو آپ ایز ریٹیلر آپ لے سکتے ہیں ایک لٹ کے اندر پچاسی شیر رہے گا اور ٹوٹل آپ تیرہ لٹ بک کر سکتے ہیں یہ رہی پرموٹرز کی ہولڈنگ جو کہ ابھی کرنٹی چل رہی ہے 98.23 پرسنٹ آفٹر جیسی آئی پیو ریلیز ہو جائے گا اس کے بعد پرموٹرز کی ہولڈنگ رہے گی وہ 66.07 پرسنٹ سو یہ کل ملا کے اس آئی پیو کے پوری ڈیٹیلز ہیں آئی ہوپ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں اور اگر آپ میرا اپنینین جانا چاہیں گے تو میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا میں اس آئی پیو کو لے کر بلکل بھی انٹرسٹڈ ابھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہ آئی پیو ابھی کچھ جیادہ پروفٹیبل نہیں دکھرا میرے بیلنس کو ابھی یہ سوٹ نہیں کر رہا جس بکوز کیونکہ اس کا ابھی جو کرنٹ گری مارکٹ پریمیم ہے وہ بھی لگ بگ 10 پرسنٹ پہ ہے تو اگر میں یہاں بھی مان لیجیے ایک لٹ لیتا ہے بھی تو تو پر لٹ پہ میرے کو 10 پرسنٹ اس کا کتنا ہوا 1415 سو روپے میرے کو ملیں گے تو میں اس کے لئے اتنے پیسے نہیں لگانا چاہتا 10 پرسنٹ کی میں آرننگ کہیں اور سے کر سکتا ہوں بجائے آئی پیو میں پیسے لگائے تو میں نہیں چاہتا ابھی کے ٹائم پہ ابھی میں اگدم سے میں اس میں جاؤں بھاگ کے اور میرے کو سیڈ چاہیے میرے کو ایسا نہیں ہے یہ آئی پیو میبھی آگے آنے والے آئی پیو زیادہ انٹریسٹن ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنا جو فائنل ڈیسیزن ہوگا وہ میں شاید آپ کو تھرڈ دے کے اندر تک بتا سکوں کیونکہ تب تک مجھے اس کے آئی پیو کر دوں گا آنے والے ایک سے دو دن کے اندر so i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سسکرائب کریے گا تاکہ آنے والے اپ ڈیٹ آپ کو جلد سے جلد مل سکیں جلدی ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک let's stay safe and good bye